اور سب کی توجہ چاہتا ہوں ایک مجلس سرکار کی منظر قشیم ہو رہی ہے جدید رنگ میں رنگ رنگش کرنے کی کوئی کر رہا ہوں پڑھیں قاری صاحب جیسے مجلس سرکار کی منظر قشیم ہو رہا ہوں جیسے 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 ہوتا رہاں کے درمیان جیسے چمکتا چاند ہوتا رہاں کے درمیان جیسے چمکتا چاند جیسے چمکتا چاند ہوتا رہاں کے درمیان ایسے چمک رہے ہیں وہ یاروں کے درمیان سبحان اللہ بہت خوب ماشاءاللہ ایسے چمک رہے ہیں سبحان اللہ بہت خوبی درمیان ایسے چمک رہے ہیں وہ یاروں درمیان بہت اچھے ماشاءاللہ مگر آپ حضر ارے ارض کیا ہے کہ اب بند کر گلاب باغِ نبی میں کھیلا کرو اور اشار سنگے یاریں کبھی تو ہیلا کرو ارے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبی جیسے چمکتا چاند ہوتا رہوں کے درمیان ایسے چمک رہے ہیں وہ یاروں کے درمیان اسے چمک رہے ہیں وہ یاروں کے درمیان اسے چمک رہے ہیں وہ یاروں کے درمیان چمک رہے ہیں وہ یاروں کے درمیان اسے چمک رہے ہیں وہ یاروں کے درمیان سبحان اللہ بہت اچھے ماشاءاللہ شم کے جہاں میں آپ ہزاروں کے درمیان ایسے چمک رہے ہیں وہ یاروں کے درمیان اکسے جمیلوں نے اکسے جمیلوں نے کا جھلک تاہ جا بجا اکسے جمیلوں نے کا جھلک تاہ جا بجا اس کی وجہ یہ کہ علمی شیر ہو دیا میں آپ سب کی توجہ بھتوں خاص علماء آپ کسے جمیلوں نے اکسے جمیل اونی کا جھلکتا ہے جب بجا ہر دم کلام پاک کے پہروں کے درمیان سبحان اللہ بہت اچھی ہر دم کلام پاک کے پہروں کے درمیان ہر دم کلام اکسے جمیل اونی کا اکسے جمیل اونی کا جھلکتا ہے جب بجا ہر دم کلام پاک کے پہروں کے درمیان میں پاک کے پہروں کے درمیان ایک تشبیح اور دیکھیں ایسے چمک رہے ہیں وہ یارو شہرِ نبی شہرِ نبی شہرِ نبی ہے میرے شہرِ نگاہوں میں اس طرح انشاءاللہ شخص ترجمانی ہوگی سریں اس لیے سرکار کی محبت ہم سب کا ایمان شہرِ نبی ہمیں اور آپ سے متعلق چیزیں ہیں ساری چیزیں ہیں ایک مومن کے لیے ایمان کا درجہ پیش کرتا ہوں شہرِ نبی ہے میری نگاہوں میں اس طرح شہرِ نبی ہے میری شہرِ نبی ہے میری نگاہوں شہرِ نبی ہے میری نگاہوں میں اس طرح جیسے 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 کوئی گلا بخاروں کے درمیاں ایسے چمک رہے ہیں وہ یاروں کے درمیاں نقیبِ ہندوستان حضرت مولانا غلام مصطفی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی نقابت ہو رہی ہے حضرت مولانا فرمائے حسان نہ تپڑ تے تھے حسان نہ تپڑ تے تھے سبر و سکون سے سبر و سکون سے بہت اچھے شیر زمانہ ہوا کرتا بلکہ کئی معانی لیے ہوتا ہے صرف ایک معانی پر آپ توجہ نہ دے علماء اور اہل نظر کی کہ حسان نہ تپڑ تے تھے سبر و سکون سے ایسے چمک رہے ہیں وہ یاروں کے درمیاں حسان نہ تپڑ تے تھے سبر و سکون سے حسان نہ تپڑ تے تھے سبر حسان نہ تپڑ تے تھے سبر و سکون سے حسان نہ تپڑ تے تھے سبر و سکون سے لیکن 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 میں نہ تپڑ تا ہوں نہ رو بہت اچھے ماشاء اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جنابِ قاری جمشی جوہر صاحب ماشاء اللہ حسان نہ تپڑ تا ہوں شیر کا مطلب آپ نے سمجھا نہیں مستقل ایک تنقید ہے زمانے جو ہو رہا ہے حس اب پھر غور کریں کہ شاید نے کیا کہا ہے حسان نہ تپڑ تے تھے سبر و سکون سے حسان نہ تپڑ تے تھے سبر و سکون سے لیکن میں نہ تپڑ تا ہوں نہ رو کہ درمیاں لیکن میں نہ تپڑ تا ہوں نہ رو کہ درمیاں ایسے چمک رہے ہیں وہ یاروں جو ہر سکون چاہتے ہیں دہر میں اگر بہت اچھے یارانِ طریق تھی یہاں بیٹھے بھاگل پھر کی سرزمین سے تشریف لائے حضرت قاری عبد الحلیم صاحب جو ہمارے شیخ طریقت کے ہمارے مقبوم کے ایک معتبر خانقہ چلتی ہے سرزمین مسیح پور چپری میں وہاں سے قاری صاحب تشریف لائے حضرت مرانا عبدالوحاب قاری عبدالوحاب صاحب جو اکل قوان اشاعت الملوم کے باوقار استاز ہیں آپ تشریف فرمائے ہیں اور حضرت مرانا عیساق صاحب تشریف فرمائے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہمارے استاز ہوتے ہیں لیکن ہم ایک شیخ کے جو کس سے متعلق ہیں اس اعتبار سے بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم لوگ آپس میں پیر بھائی ہیں آئیے ایک طالبیل یارانہ فریف کے حوالے سے ایک شیر پیش کرنے کی جتارت کر رہا ہے ایسے چمک رہے ہیں وہ یاروں کے درمیاں جو ہر سکون چاہتے ہیں دہر میں اگر ہے جو ہر سکون چاہتے ہیں دہر میں اگر ہے جو ہر سکون چاہتے ہیں دہر میں اگر ہے رہیے 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 ہمیشہ دل دیکھے مہاروں کے درمیاں 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 مہاروں کے دل دیہ رہے ہیں دل دنیاں